موسیقی لوگ دلی عداز میں بیان کرتے ہیں غوث اعظم کی کرامتوں کو غوث اعظم کے کردار کو غوث اعظم کے اخلاق کو لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو مجمع لگا ہوا ہے تقریر واضح و نصیحت پر مارے جائے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پڑھاتے پڑھاتے کیا مجد میں آگئے کیا بہت آگئی سرکار غوث پاک نہیں ہوں ہاتھ بڑھایا ہاتھ بڑھا کر پھر ہاتھ کھیچا تو ان کے یہ ہاتھ یہ ہاتھ گھیلے نظر آئے تو شاگر تو نے کہا کہ ادھر کوئی آس پاس کوئی پانی بھی نہیں ہے میرے غوث میرے آقا یہ تو بتائیں گیرہ کیسے ہو گیا تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں چھپ کر کے اپنے سبق یاد کرو سبق یاد کرنے لگے کچھ گھنڈوں کے بعد یہ قافلہ آتا ہے پانی میں شراب ہو رہے پانی تپگرا ہے جس مو سے اور وہ قافلہ آ کر کہتا ہے یا غوث تو انہیں بڑی مدد فرمائی ہے کہ ہمارا قافلہ جو سمندر ماں کا ہماری ناؤں ڈگمگا گئی تھی اور آپ نے کرم فرمایا ہم لوگ یہ جان بچاری گئے یہ کرامت میں بیان کرنے میں لگتے ہیں اور کچھ بدوقت لوگ تو ماننے سے انکار کرتے ہیں میں کہتا ہوں اگر غوث کی کرامت نہیں مانتے تو پھر عاصم بن مرخیہ کی بھی کرامت علمت مانو کیونکہ اگر تمہیں کرامت غوثی آزم کی نہیں ماننی ہے تو قرآن کی آیتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا اٹھاؤ نیسمہ پارا جس میں سورہ نملم ہے حضرت سلیمان کا واقعہ تخت بلقیز کا تخت بلقیز ایک ہزار مل کئی ہزار مل دور تھا تخت بلقیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربان میں بلقیز آ رہی ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو بلقیز کو یہاں آنے سے پہلے بلقیز کا تخت یہاں لے کر آئی تو یہ خبیص جن اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں لیا ہوں گا کہاں کتنی دن میں لیا ہوں گی غوثی آزم یوں کر کے اگر مریدوں کو بچانے تو یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں یہ کرامت جھوٹی ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ قرآن سے ثابت ہے قرآن متخت بلقیز کا واقعہ پورا موجود ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تخت بلقیز اٹھا کر لائے گا جن کھڑا ہوتا ہے عرض کرتا ہے کہ میں لیا ہوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی دیر میں لائے گا وہ کہنے لگتا ہے کہ میں آپ کا یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے لیا ہوں گا کہ وہ جن کہنے لگا کہ یہ مجمع ختم ہوگا ہم لیا آئیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اس سے بھی پہلے مجھے تخت بالقس چاہیے تو پھر ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے جسے کتاب کا تھوڑا علم تھا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لیا ہوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنی دیر میں لائے گا کہنے لگے پلک جھپکنے سے پہلے لیا ہوں گا کیا فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے نہ ہوں گا یہ لوگ یہ لوگ جو قرآن کے مدعی ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں ہم قرآن کے ماننے والے ہیں تو پھر کہاں قرآن مانجے ہو تم قرآن کی آیتوں میں سریع الفاظ میں یہ پورا واقعہ موجود ہے حضرت عاصف بن بھرگیان نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بالقس اٹھالایا تھا چالیس من اوچا چالیس فٹ اوچا چالیس فٹ چوڑا چالیس فٹ لمبا تھا اور اتنا بڑا تھا کہ پچاس پانچ سو آدمی میں نے اٹھا سکتے تھے اتنا وزن ہی تھا عاصف بن بھرخیہ پلک جھپکنے میں لیا ہے تو آپ ان کو کیا کہو گے تم بنی سرائل کے ولیوں کی کرامت تو مانتے ہو امت محمد کے ولیوں کی کرامت سے بریز کرتے ہو اور یہ بنی سرائل کو فضیلت میں ملی ہے میرے نبی کے وسیلے سے بنی سرائل کو بنی سرائل کے نبی کو نبوت ملی ہے میرے نبی کے صدقے میں تم ان نبیوں کے امت کے کرامتوں کو مانتے اور جن کے صدقے میں ملی ہے تمام کائنات تمام نبی کو نبوت اس نبی کے امت کے کرامت سے انکار کرتے ہو یہ کیسا دو غلاپوں نہیں ہے آپ کا حواظ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم میں باکمال کرامتوں میں باکمال اور جب نبی کی عزت کی نبی کی عزت کی بات آئے تو وہاں بھی سب سے پہلے کھڑے ہو